بولٹن کا آغاز کرے اور آپ کو بتائیں بجلی سارفین کیلئے بری خبر بجلی ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی مائی کے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے بجلی سارفین کیلئے بری خبر سامنے آ چکی ہے بجلی ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی مائی کے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا اب بات کریں گے ڈالر کی بڑتی قیمتوں کے حوالے سے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے 35 پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچاسی روپے 15 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستہ اوپن مارکیٹ ڈالر دو سو نواسی روپے 50 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں یورو تین روپے مہنگا ہو کر تین سو تیس روپے کا ہو گیا برطانوی پاؤنٹ ایک روپے مہنگا ہو کر تین سو چھتر روپے کا ہو گیا امراتی درہم پچھتر پیسے اضافے سے اسی روپے پر آ گیا سعودی ریال ساٹھ پیسے اضافے سے ستتر روپے تیس پیسے پر آ گیا ہے ڈالر کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں انٹر وینک میں ڈالر دو سو پچاسی روپے پندرہ پیسے پر بند ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستہ ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو نواسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں یورو تین روپے مہنگا ہو کر تین سو تیس روپے کا ہو گیا برطانوی پاؤنڈ ایک روپے مہنگا ہو کر تین سو چھتر روپے کا ہو گیا ہے اماراتی درہم بچھتر پیسے اضافے سے اسی روپے پر آ گیا سعودی ریال ساٹھ پیسے اضافے سے ستتر روپے تیس پیسے پر آ گیا ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں گہرے بادلوں کا راج بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش احمد پر شرکیا جہانیا ویہاڑی دنیا پور کرول لال میں ابرے رحمت بارش سے جلتھل ایک ہو گئی نشیبی علاقے زریاب تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا متعدد فیڈر سٹرپ کرنے سے مختلف شہروں میں بجلی غائب ہو گئی ہے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش احمد پر شرکیا جہانیا ویہاڑی دنیا پور کرول لالی سن میں ابرے رحمت بارش سے جلتھل ایک سے مختلف شہروں میں بجلی بند ہو گئی اب آپ کو بتائیں دریا چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ دریا کے قریبی علاقے زریاب آنے سے زمینی راستے منقطع تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح پندرہ سو بیس فٹ تک پہنچ گئی منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح بارہ سو دس فٹ تک پہنچ گئی ہے پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے سلابی صورتحال بڑھنے کا خطرہ پانی میں بے یار و مددگار متعصین انتظامیہ کے منتظر ہیں سلابی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دریا چناب پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا دریا کے قریبی علاقے زریاب آنے سے زمینی راستے منقطع ہو گئے تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح پندرہ سو بیس فٹ تک پہنچ گئی ہے پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے سلابی صورتحال بڑھنے کا بھی خطرہ منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح بارہ سو دس فٹ تک پہنچ گئی ہے سلابی صورتحال بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا پانی میں بے یار و مددگار متعصین انتظامیہ کے منتظر ہیں ڈی ایس کیو ہسپتال بکر میں چوبیس گھنٹوں بعد پانی کی سپلائی بحال کر دی گئی ڈیویڈی کمیشنر سی ایو ہیلتھ کے ہمراہ ڈی ایس کیو ہسپتال پہنچے ڈیویڈی کمیشنر اور سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر اتیکو رحمان نے وارٹر سپلائی بحال کر دی پانی کی سپلائی بحال ہونے پر مریض اور ان کے لواحقین خوش دکھائی دیئے مسیح جاننگی اسلم بلوت سے جی اسلم آگاہ کرے ہاں جی بکو ڈیسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں پانی کی موٹر جل جانے کے بحث پوری ہسپتال میں پانی نیاب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مریضوں اور مریضوں کے لوحقین کو شدید مشکلات کا سامنا تاہا پانی کی شکایت اور ائر کڈیشن بند ہونے کی شکایت جو ہے وہ وزیر ریسیت تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی جس پر ڈپٹی کمیشنر بکھر ڈاکٹر نور مومن اوان نے اس کا نوٹس لیا اور سی او ہیلتھ اور ایمیس ڈی ایج کی ہسپتال بکھر جو کہ انہوں نے فوری طور پر اس کا ایکشن لیا اب موٹر جو ہے دوبارہ اس کا بور کرا لیا گیا ہے چالو کر دیا گیا ہے پانی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے پانی کی سپلائی بحال ہونے سے مریض اور مریضوں کے لوحقین جو ہے وہ خوش دکھائی دیئے میرے ساتھ مجود ہے مریضوں کے لوحقین ان سے جان لیتے ہیں کیا کہیں گے جی کیا مسئلہ السلام علیکم سہر ہمارا کلو کا مریض داخل تھا اس کا بہت مشکل تھا پانی اور واشروم وغیرہ پانی نہیں تھا ایدھر ہم ڈپٹی کمیشنر اور ایم اے صاحب کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آج پانی چالو ہو گیا ہے آج پانی چالو ہو گیا ہے ڈپٹی کمیشنر بکھر ڈکٹر نور محمد عوان کو بھی لوگ دعائیں دے رہے ہیں ساتھ سی او ہیل ڈکٹر تیکر عوان اور ایم ایس ڈکٹر آسف محمود قاضی کے آج بھی شکریہ دعا کر رہے ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ مختصر ٹائم میں جو رات گئے تک یہ ایشو تھا پانی کا کال سے آج پانی کا مسئلہ چوبیس گھنڈے کے اندر اندر اس کا مسئلہ حال کر دیا گیا جس میں آپ پانی جو ہے وہ پورے وارڈز میں بہال ہو چکا ہے اور اس کا متبادل جب ہماری یہاں پہ بات ہوئی ایم اے سے اور سی او ہیلتھ ڈکٹر تیکر عوان سے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ متبادل بھی ہم انتظام کر رہے ہیں ایک موٹر ایکسٹرہ اور لگا رہے ہیں اس کا بھی بہر کر رہے ہیں جو باقی وارڈز ہیں ان کے لیے الگ الگ چھوٹی موٹریں لگا کے ان کے اوپر بھی ٹینک رکھے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی وقت اگر کوئی اس کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو وہ اسے نپٹا جا سکے اور متبادل بھی انتظام یہاں پہ موجود ہو اب وارڈر سپلائی جو ہے وہ بہال ہو چکی ہے واش رومے میں پانی پہنچ چکا ہے پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہسپٹل میں پانی کا مسئلہ حال ہو گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان شہر میں وارڈر فلٹریشن پلانٹس کی بندس سے شہری پریشان ہیں صاف پانی کے عدم دسیابی سے شہریوں کو صحیح کے مسائل کر سامنا لوہاری گیٹ کا وارڈر فلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ دراز سے غیر فال ہے اس سوالے سے دیکھیں گے شاکیل سلطان کی ائی ریپورٹ ملتان واسا شہریوں کو صاف پانی فرام کرنے میں ناکام انتظامیہ کی غفلت کے باعث لوہاری گیٹ کا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے علاقہ مکینوں تاجروں اور مزدوروں کو صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے صحت کے کئی مسائل کا سامنا ہے جس کے باعث شہری پریشان ہیں صاف پانی ہے نہیں ہے کافی عرصے سے بند پڑا ہے پانی کی ضرورت ہو تو ہم یہاں سے دور جاگے شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم زہریلا پانی پینے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے بچے اور بڑے بیمار ہونے لگے انتظامیہ صاف پانی کی فرامی پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دے رہی شہریوں نے انتظامیہ سے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو فوری فال کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیامرمن فہیم عابد کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان آگے بڑیں اور آپ کو بتائیں بزاروں میں تجاوزات کی بھرمار شہریوں کے لیے پیدل چلنا بحال ہو گیا جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اس ریپورٹ میں جہانیہ میں تصیل اور محسپن انتظامیہ کی نا اہلی یا ناکس حکمت عملی شہر میں الادت بزار صدر بزار پیر پتھان بزار قید عظم روڈ اور ریلوے روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہے شہریوں کے لیے پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا بزاروں میں ریڈی بانوں نے سرک کے درمیان کھڑے ہونا معمول بنا رکھا ہے رہی صحیح قصر تاجروں نے اپنا مار روڈ کنارے ٹلک کر پوری کر دی ہے تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے شہریوں نے روئی سے گفتگو کرتے ہوئے شکایات کے امبال لگا دیئے جہانیہ کا جو ہمارا مین صدر بزار ہے اس کے اندر پیدل چلنا تو بہت مشکل ہے اور بائیک اور کار لے جانا تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں جب ہم پیدل نہیں چلتے تو بائیک اور کار کیسے جائے گے اور جس کے اندر لیڈی چلتی ہیں لیڈیز کے پرس بھی چھنے جاتے ہیں اس کے علاوہ پھر ڈاکھانہ بزار ہے ڈاکھانہ بزار کی حالت اسے زیادہ خراب گلہ منڈی چوک پر ادھر فروٹ ریڈی پانوں نے گفتگو کر رکھا ہے گزرنا محال ہوا پڑا ہے ادھر شکیت کرنے کے باوجود میوسپل کمیٹی افسران ایل کان ران سننے کو تیار نہیں ہے خواتین کا گزرنا مشکل ہوا پڑا ہے ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بارہا کمپلینڈ کر کر کے تھک چکے ہیں ادھر سپیکر لگا کر فروٹ بیچا جا رہا ہے یہاں پر ٹرافک کی روانی میں بہت مشکلات ہو رہی ہیں اور یہ جو طلبہ و طالبیلم یہاں سے گزرتے ہیں اور بہت رش لگا رہتا ہے یہاں پر گزرنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں اور یہ جو ریڈی والے ہیں یہ بلکل سننے کے اتیار نہیں ہے یہ مینسپل کمیٹی کے افسران ان کو کافی بار شکایت کی گئی ہے لیکن وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے جہانیا میں تجاوزات کا مسئلہ بہت پرانا ہے کبھی کبھی تجاوزات کے اخلاف اپریشن کیا جاتا ہے جس کے بعد دوبارہ سے تجاوزات قائم کرنی جاتی ہیں شہریوں کے مطابق کئی مینسپل اہل کا تجاوزات قائم کروا کر مبینہ مطری بھی لے رہے ہیں شہریوں نے ڈپٹی کمیشر خانیوال اور اسیسر کمیشر جہانیا سے تجاوزات کا ختمہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیامرہ ٹیم کے امرا امجد حسین بٹر روحی نیو جہانیا جامپور میں محکمہ زراد پیسٹ وارننگ آفیسر اینڈ کالٹی کنٹرول کی کاروائی غیر قانونی ذریعہ دویات فروخت کرنے والے دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا ملزم سے لاکھوں مالیت کے غیر قانونی ذریعہ دویات برامہ دکاندار کے خلاف تھانہ لالگڑ میں مقدمہ ترچ کر لیا گیا غیر قانونی ذریعہ دویات کو محکمہ زراد نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے غیر قانونی ذریعہ دویات کو محکمہ زراد نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے محکمہ زراد پیسٹ وارننگ آفیسر اینڈ کالٹی کنٹرول کی کاروائی کاروائی میں غیر قانونی ذریعہ دویات پروخت کرنے والا دکاندار گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم سے لاکھوں مالیت کی غیر قانونی ذریعی عدد برامد ہوئی ہیں اب آپ کو بتائیں ملتان ثانہ ممتازہ بات میں بیس زائی تفتیشی افسران پر مقدمہ درج پلیس افسران پر کار سرکار میں ادم دلچسپی پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ chuck میں ملصوں کی گنشتگی جمعنا کرانے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے ملتان ثانہ ممتازہ بات میں بیس زائی تفتیشی افسران پر مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس افسران پر سرکار میں عدم دلچسپی پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمات میں ملوث گمشودہ چالان جمانہ کروانے پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ سب انسپیکٹر انچارج انویسٹیگیشن زلفقار کی مدیت میں درج کیا گیا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں محرم میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے جلوس اور مجالس کے دوران ضابط اخلاق کی پابندی کی جائے گی ایس ایس پی آپریشن ملتان محمد عمران کی میڈیا سے خصوصی گفتگو آئیے آپ کو سنواتے ہیں محرم ملحرم کے حوالے سے بیفور محرم جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ساری پریپریشنز ہوتی ہیں وہ تمام ہو چکی ہیں اب آج کے دن سے مجالس کا پروگرام شروع ہو گیا مجالس کے پروگرام کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ان دس دنوں میں ملتان میں پندرہ سو تیس مجالس ہیں جن میں کیٹیگری اے کی تیم سو مجالس ہیں ان تیم سو مجالس کے حوالے سے اور ازر کیٹیگری بی اور سی کی مجالس کے حوالے سے ہمارا سیکیورٹی پلان تیار ہے تمام ڈیوٹی ان سٹیشن ڈیپلائیڈ ہے تمام جگہ چیکنگ پروپرلی ہو رہی ہے اور ان کو پروپرلی ہم نے چیزوں کو واجڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنا یہاں پر کنٹرول روم بھی اسٹیبلش کر چکے ہیں جہاں پر ہمارے تمام ڈیپارٹمنٹ کے افسد بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو بڑا منیٹلی واجڈ کر رہے ہیں ساتھ ایساس میں یہ بزاتا چلوں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے جلوسوں کا پروگرام آج سے شروع ہو رہا ہے جو میجر بلک آئے گا جلوسوں کا وہ پانچ چھے مورب سے سٹارٹ ہوگا ہمارے پاس ٹوٹل جو جلوس ہیں زلہ ملتان میں وہ ہیں چار سو پچاسی چار سو پچاسی میں سے ایک سو ایک جلوس ہے کٹیگری ایک کا اس کے حوالے سے ہم نے میکسیمم سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ کی ہے میکسیمم ارنجمنٹ کی ہیں اور وزر دین دیٹ بھی جتنے جلوس ہیں کٹیگری بی اینڈ سی ان کے بھی سفیشنٹ جو ہماری پہلے ریکائرمنٹس ہوتی ہے اور اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے سٹیڈی کر دیں کے بعد اس میں بھی کافی چیزیں انہانس کر کے ہم نے ڈیپلائیمنٹ کو پرپرلی کر دی ہے ہماری تمام جلوس ممبران جلوس کے لائسنس داران سے میٹنگز ہو چکی ہیں ان کی پریویس وائلیشنز ان کا جو جو کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے ہم ان کو بریو کر چکے ہیں اور وہ اپنی شورٹیز دے چکے ہیں سادس میں یہ بھی بتاتا چلو کہ ہمارے ٹریفک کے حوالے سے سیٹیو صاحب موجود ہیں انہوں نے بڑا اچھا رینجمنٹ کروایا ہے ٹریفک کی مینجمنٹ کا تاکہ تمام مجالے اس جلوس کے پوائنٹس پہ حوالے سے کہیں بھی کوئی ٹریفک رش نہ بنے کوئی ایسے ہی مٹ بیٹ کے سیچوئیشن نہ بنے اس کے ساتھ ساتھ میں مزید یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس دفعہ اس کی مونیٹرنگ کے لئے ڈراؤنز جو ہیں وہ ہارڈوین میں آٹھ چار چار ڈراؤنز دیئے دو سیٹ دیئے ہارڈوین میں ٹوٹل ہم نے آٹھ ڈراؤنز کا آرینجمنٹ کیا ہے جو تمام جلوسوں کو پروپرلی ہم ایئر واج کریں گے اور اس کا پروپرلی ہمارے پاس ویڈیوز بنیں گی اگر کہیں پر کوئی بھی وائلیشن ہوگی یا کہیں پر کوئی گستا کی ہوگی تو اس کا اسی وقت نوٹس لیا جائے گا گفتگو آپ نے سنی اب آپ کو بتائیں آرٹیو ملتان انگلینڈ ریگوی نیو ونگ کے جانب سے بڑی کاروائی ہوئی ہے پینترس لاکھ مالیت کے نون ڈیوٹی پیڈ سگریٹس تحویل میں لے لیے گئے اس سوال سے تفصیلات جانیں گے آن عباس سے آج بلکل آرٹیو ملتان کی جانب سے بڑی کاروائی کی گئی سیل ٹیکس ادا نہ کرنے پر لاکھوں روپے کی جو امپورٹیڈ سگریٹس ہیں انہیں اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے بات کرنے کے ماسات موجود ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر ایب بی آر آرٹیو ملتان رب نواز صاحب سر بتائے گا کتنے لاغت کا یہ سمان ہے اور کہاں سے کاروائی کرتے ہوئی اسے تحویل میں لیا گیا آج ہمارا ان لینڈ ریونیو نیٹ ورک کو اطلاع ملی تھی کہ شوجہ باد میں غیر قانونی سگریٹس جس پہ ٹیکس سٹیمپ نہیں لگی ہوئی اس کی خرید و فرخش جاری ہے تو اس سے مخبری کی بنا پر ہم نے وہاں پچھاپا مارا شوجہ باد میں دو تین ڈسٹیبیوٹر تھے سٹاک ہم نے ملتان شفٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ مزید کاروائی کریں گے اور یہ سگریٹ کا کاروبار ہے جو بغیر نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ بازار میں فروخت ہو رہی ہم نے اس کو بند کروانا ہے اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ جس طرح سے سگریٹس کلاو اور دیگر چیزوں پر بھی سیل ٹیکس ادا نہیں کیا جارہا تو آنے والے دنوں میں کیا کاروائی ہیں ان پر بھی کی جائیں گی اور اس کے بعد ہم سیمنٹ پہ اور شوگر پہ اس کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں بہت سے کہ اس پر ٹیکس ٹیمپ ہے یا نہیں لگی ہوئی تو ہم آئل سیکٹر پہ شوگر سیکٹر پہ اور سیمنٹ سیکٹر پہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں اسیسٹنٹ ڈریکٹر آرٹیو ملتان انڈلینڈ ریونیو رب نواز صاحب کا یہی کہنا تھا جو سیل ٹیکس ادا نہیں کر رہے آرٹیو ملتان کی جانب سے ان پر سخت کاروائی کی جائے گی اور جو سمان وہ فروخت کر رہے ہوں گے وہ بھی تحویل میں لیا جائے گا آن او باس تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آگے بڑے اور آپ کو بتائیں سیٹیو ٹریفک آفیسر ملتان کا شہریوں کے لیے ایک اور احسن اقدام شہریوں کی سیفٹی کے لیے ہلمٹ مہم کے بعد ڈرائیوئنگ لائسنس کا حصول بھی مزید آسان کر دیا ہے سیٹیو ملتان راؤ نائم شاہد کا شہریوں کی آسانی کے لیے ایک اور اقدام شہریوں کی سیفٹی کے لیے ہلمٹ مہم کے بعد ڈرائیوئنگ لائسنس کا حصول مزید آسان کر دیا ٹریفک پلیس نے پی پی دو سو چودہ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار زاہد خان کے ڈیرے پر لائسنس کیمپ کا انعقاد کیا جہاں شہریوں نے ڈرائیوئنگ لائسنس بنوائے گھر کے قریب ڈرائیوئنگ لائسنس بنانے کی سہولت ملنے پر شہری خوش دکھائی دیئے ان کی سہولت کی وجہ سے آج میں یہاں لائسنس بنوائے ہیں اور اپنے بچوں کا لائسنس بھی یہاں سے بنوائے ہیں انہوں نے بچوں بھی بنوائے گئے ہیں اور بڑی آسانی سے یہ لائسنس بنوائے ہیں یہ ان کی میند اور ان کی کافشوں کا نتیجہ ہے کہ ایس ایس پی صاحب نے یہاں بند انوائٹ کیے ہیں اور یہ لائسنس کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ایڈوکیشن مل جائے گی تو روڈز کے اوپر حادثات وغیرہ اور کوئی بھی کسی قسم کے معاملات ہیں اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈرائیوئنگ رولز کے بارے میں معلوم ہو جائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ لازم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پی پی دو سو چودہ سے امیدوار زاہد خان کا کہنا تھا کہ ہلمٹ مہم کے بعد ڈرائیوئنگ لائسنس کیمپ کے انعقاد سے شہریوں کا فائدہ ہو رہا ہے ڈرائیوئنگ لائسنس بننے سے سڑکوں پر حادثات میں کمی آئے گی لرنر پرمٹ کیمپ میں شہریوں نے ڈرائیوئنگ لائسنس رینیو بھی کرائی شہریوں کا ماننا تھا کہ ڈرائیوئنگ لائسنس کا حصول محفوظ ڈرائیوئنگ کی زمانت ہے جس کے لئے لرنر پرمٹ کیمپ بہترین کے دار ادا کر رہا ہے کیمرمن زین سویل کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان میو قومی یک جہتی کانسل پاکستان نے ملک بھر میں سود کے خاتمے کے لئے کمر قسلی ملتان پریس کلاب میں یومیو قومی یک جہتی کانسل پاکستان کے بانی چیف آرگنائزر سلیم رحمان میو کی میڈیا سے گفتگو آئی آپ کو سنواتے ہیں نفاظ کے لئے جو طاقتیں پریشرائز کرتی ہیں یا جن کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے ہیں ہم اس کا بھی ملکہ صدعباب کرنے کے لئے پروٹیسٹ بھی کریں گے اپنی آواز ایوان پالا میں بھی پہنچائیں گے اور جو ہمارے نمائندے موجود ہیں ان کے ذریعے بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر بات کی جائے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے جماعت اسلامی کے جو افکان اسمبلی ہیں انہوں نے بڑے اچھی انداز میں وہاں سود کے خاتمے کی بات کی ہے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اسی انداز میں بات کرنی چاہیے اور اگر ایسا ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جسے اللہ کے رسول نے ناپسند کرا دیا ہے اس عمل کا حصہ بن سکیں یا اسے ہم اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ سکیں اس سلسلے میں ہمارا لاحمل یہ ہوگا کہ ہم جو دین کے حوالے سے اس میں برائیاں ہیں وہ ان سے ہم لوگوں کو ہینڈ بلز اور سٹکرز کے ذریعے آگاہ کریں گے اس سلسلے میں سیمیر آرز کریں گے پریس کانفرسز کریں گے اور جہاں موقع ملے گا وہاں پروٹیسٹ بھی کر کے ہم حکومت کو بھی یہ اپیل کریں گے یا ان سے مطالبہ کریں گے کہ اس سلسلے کو روکا جائے اور سود سے پاک جو ہے وہ نظام کو لائے جائے تاکہ ہم اور آپ جو ہے وہ اس غلط اور اسلامی طور پر ناپسندید عمل سے بچ سکیں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کوٹ ادو مختلف دینی جماعتوں کی جانب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے یوم شہادت کے سلسلے میں ریلوے چوک سے پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی ریلی میں شرکہ کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں جو قومیں اپنے موثنوں کو یاد رکھتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہیں جس طرح ہم قید اعظم ہمارے موثن ہیں حلام اکبار ہمارے موثن ہیں ہم ان کو یاد رکھتے ہیں ان کے ڈے پر چھٹی منی جاتی ہے تو اسی طرح صحابہ کرام خلفر آج دین بھی ہمارے موثن ہیں ہمارا مطالبہ ہے خلفر آج دین کے ایام بھی سرکاری سطح پر منع جائیں اور خلفر آج دین کے ایام پر چھٹی کیجئے اور آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کے دن بھی پورے پاکستان میں چھٹی کیجئے آگے وڈیوں اور آپ کو بتایا ہے ملتان سپورٹس کامپلیکس میں بیٹمنٹن کا کھیل جاری بیٹمنٹن انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رکھتی ہے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ پنجاب لیول بیٹمنٹن ٹورنمنٹ کے لیے زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں اس پر مزید جانیں گے حسن احمد سے ملتان سپورٹس کامپلیکس میں جہاں پر بیٹمنٹن کی گیم جاری ہے کچھ کھلاڑی پریکٹس سیچن کر رہے ہیں کچھ آپس میں کھیل رہے ہیں تو کچھ نوکنگ کر رہے ہیں اس سے کمرتان کچھ کھلاڑی موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں یہ آپ مجھے بتائے گا کہ یہ کھیل بیٹمنٹن کھیل انسانی سیحت کے لیے کھلنا ضروری ہے بیٹمنٹن is a game جس میں آپ کی آورال باڈی انوالف ہوتی ہے اور پوری باڈی کا جب انوالمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو آورال اس کا جو بینفیٹ ہے وہ ڈبل پوائنٹ میں مل جاتا ہے سپیسیفکلی کہ جب آپ رن آف کر رہتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں جمپ کر رہے ہوتے ہیں ہٹ کر رہے ہوتے ہیں سمیچ کھل رہے ہوتے ہیں تو آورال آپ کی باڈی انوالف ہوتی ہے آپ کا مائنڈ انوالف ہوتا ہے اس میں آپ کی فیزیکل ایکٹریوٹی انوالف ہوتی ہے تو اٹس ویری گوڈ کہ سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے انوال سیزن اور نہ کہ اس کو سمر میں بلکہ انوال دا یئر اس کو آپ نے کھیلنا ہے اور ٹائم ٹائم انسانی جیسن کے سیار کے لئے بہت ضروری ہمارا ساتھ ہے ایک اور کھلالی مجودہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ آپ یہ بتائے گا کہ آپ روزانہ کتے پریکس سیشن کرتے ہیں اور کتے گھنڈے آپ روزانہ بیڈ مینٹنگی گیم کرتے ہیں ٹائم 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 � نیو سٹوڈیو سے فیلمہ کتنا ہی